اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حروب اور جس کے خامے پہ اگزٹ لگا ہوا یعنی کہ جو لوگ اگزٹ لگا چکے ہیں وہ لوگ کتنے دن میں جانا چاہیے جا سکتے ہیں اور جو حروب والے جو لوگ ہے سعودی عرب میں ابھی تک موجود ہے وہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آپ کو ضروری انپورٹنٹ یہ نیوز ہے انپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے ورنہ پھر آپ لوگوں کو بہت بڑی پریشانی ہو سکتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے پہلے میں شروع کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ باتانا کہ آپ جب بھی باہر نکلتے ہیں ضروری اپنا اخامہ ساتھ میں رکھیں کیونکہ اتنی تائٹ طریقے سے چیکنگ ہو رہی ہے ابھی سعودی عرب میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو ایسے بھی اگر آپ پیدل بھی جا رہے ہیں تو رکا کے آپ کا اخامہ چیک کریں گے اخامہ رکھنا ساتھ میں مت بھولیے اگر آپ کے پاس اخامہ نہیں ہے تو جل سے جل جو ہے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریے وہ کیسے آگے بتاتا ہوں اور جو لوگ روڑ پہ کھڑے ہو کر کے سیگریٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھلی عام پلیس میں جیسے ٹھہر کے سیگریٹ بھی رہے ہیں تو آپ کی فوٹو اتار کے پھر آپ کو سعوریال کا فائن دے سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی دیان رکھئے سیگریٹ بھی نہیں ہے تو اپنے روم پہ وغیرہ جا کر کے پی سکتے ہیں یا تو پھر بند کر دو تاکہ آپ لوگوں کا پیسہ بچ جائے تو دوستو اور ایک بات چلتے ہیں ہم ابھی اگزیٹ والوں کے اوپر جو لوگوں کا اگزیٹ لگا ہوا ہے سعودی عرب میں ایک کروئے لاکڈون کی وجہ سے جو لوگ نہیں جا پائے ابھی تک بہت سارے لوگوں کو چھوٹ دی گئی تھی کیونکہ اگزیٹ لگنے کے بعد کتنے دن یہاں آدمی رکھ سکتا ہے آپ لوگوں کو پتائی ہوگا ساڑ دن کی محلت دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اگزیٹ لگنے کے بعد ساڑ دن تک یہاں سعودی عرب میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جا سکتے ہیں اگزیٹ لگانے کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا پہلے لیکن ابھی کیا ہو گیا ہے اگر آپ کا اگزیٹ لگا ہوا ہے وہ ایکسپائر ہے آپ نے اس کو کینسل بھی نہیں کروایا ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا ڈیلی شائر ویوٹیوب چینل پہ اگر آپ کے اخامے پہ آپ کے پاسپورٹ پہ اگزیٹ لگ چکا ہے تو آپ اس کو کینسل کروا لیجئے پھر بعد میں آپ لگا سکتے ہیں ابھی اس کا ٹائم سماپت ہو گیا یعنی کہ خاتم ہو گیا ہے آپ کے اخامے پہ پاسپورٹ پہ اگزیٹ لگا ہوا ہے اگر آپ ابھی تک سعودی عرب میں ہی موجود ہے تو آپ لوگوں کو جل سے جل جو بھی فائن ہوگا بھر کے جو ہے سعودی عرب سے نکل جانا چاہیے ڈیسمبر کی اکتیس تارک سے پہلے آگے جا کر کے آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے ساتھ پریشانی ہو سکتی ہے اس بات کو دھیان میں ضرور رکھنا اگر آپ انڈیا سے تو انڈین ایمبیسی کو جائیے یا پھر جوازات میں ڈیرک آپ کو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا اپشیر ہے اپشیر سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ آپ کو کیسے بھی کر کے یہاں سے نکل جانا چاہیے ورنہ پھر آپ کو آگے جا کر کے بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر زیادہ سے زیادہ آپ کو فائن بھرنا پڑے گا ساٹھ دن کی محلت ہوتی ہے کسی پہلے جو لوگ بول دے تھے نووت دن کی ہوتی لیکن نووت دن کی نہیں ہے ساٹھ دن کی محلت دی جاتی ہے اگر آپ ابھی ایکزٹ لگائیں گے آپ کے پاسپورٹ پہ یعنی اخامے پہ آپ کو سعودی چھوڑ کے جانا ایکزٹ لگا لیا آپ س ساٹھ دن سے پہلے آپ کو چلے جانا چاہیے ساٹھ دن ساٹھوے دن بھی آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن چلے جانا چاہیے اب جو ہے دوستوں کیا بھی کرو کیسے بھی کرو میری اس بات کو بری مانو یا اچھی مانو آپ لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو بھی سعودی عرب میں موجود ہے جل سے جل یہاں سے نکل جاؤ ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا پھر بعد میں بولو گے شاعر بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا اس لئے میں ابھی بھی لیٹ کی ہوں میں بتانے کے لیے بہت لیٹ ہو گیا میرے کو بتانے کے لیے پھر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں چلے جاؤ بھائی لوگ اور ایک بات آگئی ہے حروب والوں کے لیے جس کے اخامے پہ بھی حروب لگا ہے جس کے اوپر بھی حروب لگا ہوا ہے جل سے جل وہ جو ہے ایمبیسی کو جا کر کے اپنا جو بھی حروب ہے پہلے چیک کروالی جیے وہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا وہ لوگ چیک کر کے بول دیں گے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے کیا حروب ہے آپ کے اوپر کا یہ کوئی کیس تو نہیں ہے کیونک بھی نورمل والا حروب ہوتا ہے جیسے کہ کوئی بھاگ گیا اس کے اوپر حروب لگ گیا تو وہ جو ہے آسانی سے جا سکتے ہیں لیکن کسی اور یعنی کہ کسی بندے کے اوپر اس کے کفیل نے کیس کر دیا کیس کر دیا سپوز وہ کیس کچھ بڑھائی ہے تو وہ کیس پورا نپٹنے تک آپ کو انتظار کرنا ہی پڑے گا اس میں پندرہ دن بیس دن ایک مہنا دو مہنا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن آپ تو پہلے تو آپ کو ایمبیسی میں جانا تو پڑے گا پولیس والا آپ کو پکڑ پتا چل جاتا ہے آن لائن پر جیسے وہ آپ کو پکڑیں گے پھر وہ ایمبیسی کو کونٹیک کریں گے آپ کے بارے میں بتائیں گے آپ کا نام بتائیں گے تو سب کچھ پتا چل جائے گا تو دوستو مہربانی کریے جس کے اوپر بھی حروب لگا ہوا ہے ایمبیسی کو جل سے جل جائیے یہ مت بولنا کہ بھائی ایمبیسی کام نہیں کر رہی ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے ٹویٹر پر دیکھا ہوا ہے بھائی ہم نے ایک مہنا ہو گیا ابھی تک ہمارا کچھ بھی ریزلٹ نہیں آ بھائی ہم کو دو مہنا ہو گیا کچھ بھی ریزلٹ نہیں آیا بھائی پتا تو چلے کہ آپ کے اوپر کون سا حروب ہے پہلے آپ ایمبیسی سے یہ تو ایمبیسی والوں سے یہ پوچھو کہ میرے اوپر جو حروب لگا ہوا ہے وہ کون سا حروب ہے آخر کس لیے میرے اوپر حروب لگا ہوا ہے میں تو صرف بھاگا ہوا تھا اگر کیس ہوتا ہے تو آپ کو کوٹ میں بھی جانا پڑ سکتا ہے ایمبیسی آپ کو کہیں پر بھی بلا سکتی ہے کیونکہ اگر نورمل والا کچھ ہوتا ہے تو ای آپ کو بھیجنے کی کوشش کریں گے بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے بھائی دو مہنے تین مہنے چار مہنے ہو گیا بھائی ہم نے ابھی تک کچھ بھی ریزلٹ نہیں دیکھا کرو کوشش کرو کیسے بھی کرو کوشش کرو یہاں جیلوں میں سڑنے سے اچھا ہے اپنے ملک میں جا کے گھر میں بھوکے بھوکے رہو مشکل نہیں ہے لیکن یہاں اگر جیل میں بند کر دے پہلے تھا سسٹم بھائی جیل سے نکال کے بھیجتے تھے لیکن ابھی تھوڑا سسٹم چینج ہو رہ آپ کو پتہ ہوگا کفالہ سسٹم ختم ہو رہا ہے یعنی کہ کفیل نہیں رہنے والا ہے ابھی تو اسی لیے جو ہے جو لوگوں کا بھی کفیل تھا کفیل نے حروب لگایا وہ پورے کیسوں کو یہ لوگ صاف کرنے کی کوشش میں یعنی کہ پورا کھلین کرنے کی کوشش میں اسی لیے یہ لوگ جلدی جلدی لوگوں کو کیاچ کر رہے ہیں پکڑ رہے ہیں سعودی سے ان کو نکال رہے ہیں ابھی جو ہے نکالنے کا سسٹم نہیں ہے وہ لوگوں کو یہ لوگ کو روک کے رکھیں گے جس کے اوپر بڑا والا کچھ کی سے اور جو پکڑ رہے ہیں کسی جس کے پاس آپ کے پاس اخامہ نہیں ہے آپ کا اخامہ ایکسپائر ہو گیا ایک سال ہو گیا چھے مہینہ ہو گیا آپ نے اس کو یہ نہیں کرایا ریلیول نہیں کرایا تو آپ کے اوپر کچھ فائن ماریں گے آپ کو جیل میں لے جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے چیک کریں گے آپ کو فائن ماریں گے اگر آپ فائن بن سکتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کے جو ہے بھیجا دیں گے وہ آپ کے اوپر ڈی پینٹ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے نکلنے کی کوشش کریں گے آپ کو خود کو کرنا پڑے گ یہاں پر دوسرا کوئی نہیں کر سکتا یا تو انڈین ایم بیسی والے کریں گے یا آپ کو خود کو کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ کو خود کو ایم بیسی جانا پڑے گا وہاں پر آپ کو باتشیت کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا آخر کیا مسئلہ ہے کیسے اس کے بعد آپ کا کیس سولف ہو سکتا ہے جل سے جل کریں بھائی دیر ہی نہ کریں حروب والے اور اگزٹ جس کا ایکسپائر ہے وہ لوگوں کو جل سے جل سعودی عرب سے نکل جانا چاہیے میری ایک ریکویشٹ ہے آپ لوگوں سے اگر آپ کے کوئی جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے کوئی دوست وغیرہ بھی یہ حروب میں ہیں یا ایکسپائر ہو گیا اسے وہ لوگوں سے بتا دینا بول دینا یا یہ ویڈیو ان کو شیئر کر دینا بھائی یا پھر آپ ٹویٹر میں چیک کر سکتے ہیں یا پھر جوازات کے ابلیٹ میں چیک کر سکتے ہیں یا پھر ایم بیسی والوں کو کانٹیک کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی ہے آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں آپ کی ہاتھ میں ہیں جانا ہے جلدی نکل لو یا پھر اپن کفیل سے بات کرو اگر آپ کے اوپر حروب ہے کفیل سے بات کرو ریکویسٹ کرو معافی مانگو اس کو بولو میرا حروب کیانسل کر رہا ہے میں تیرے پاس کام کروں گا یا پھر تیرے کو اتنے اتنے پیسے دوں گا میرا حروب کیانسل کروا دے اگزیٹ لگا ہوا ہے ابھی تک اگزیٹ آپ نے نہیں کر آیا لیکن اگزیٹ والوں کو کمپسر یہاں سے جانا ہی ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ کیونکہ اگزیٹ ہے بھائی حروب نہیں ہے حروب تو اخامے پہ لگتا ہے اگ کیونکہ اگر ہو سکا تو وہ سولف کر دے گا نہیں ہو سکا تو سیدھا ایم بی سی ہے ایم بی سی پڑی ہوئی ہے ایم بی سی میں جاؤ اپنا کام کروالو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ فیر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کوئی اچھی والی اپلیٹ لے کر کے جب تک کے لیے خیال رکھئے گا اپنا اور جانے کی کوشش ضرور جلدی جلدی کریے کیونکہ آپ لوگوں کا بھلا ہو چلیے پھر ماہ سلام اللہ حافظ موسیقی